بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں پر اس کی شولڈر باغ کروں گی چینج اس کے بعد آرم ہول ڈیپتھ ہوگی ساڑھے پانچ انچ اس کے بعد مجھے یہاں پر چیسٹ کی فٹنگ لینی ہے جو کہ میں یہاں لوں گی سیویر انچیز یہ ڈپین کرتا ہے آپ بچی کی میجرمنٹ اس کی باڈی سے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر آرم ہول کو میں بیک آرم ہول کو ڈراؤ کر لوں گی اس کے بعد گلے کی چڑھائی میں نے رکھنی ہے دھائی انچ تیار اور شولڈر سلوپ کے لیے میں نے آرم ہول کی ڈراؤ میں آدھائی انچ گہرائی لی ہے اور شولڈر سلوپ دے دیا ہے اس کے بعد دس انچ کی نیچائی کی طرف ٹوٹل لنبائی میں میں کمر کا مارک لگاؤں گی کمر کے چڑھائی جسٹ میں نے سکس انچیز رکھی ہے یہ تھوڑی لوس فراؤک ہوگی اور یہاں پر میں نے فٹنگ کا نشان لگا دیا ہے اب جو کمر کا ناپ ہے اس سے ڈائریکٹ بوٹم تک میں سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دوں گی یہ اے لائن فراؤک ہے لیکن فرانٹ پر اس پر پاکٹس اٹیچ ہوں گی اور اس مر چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس ایڈ ہوں گی بوٹم پر یہاں پر اس کے کونے نہ گریں اس کے لیے پون انچ میں نے اوپر کی طرف لے کے اسے ہلکا سا راؤن شیپ میں کٹ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھی سی فراؤک کی لک دے اب یہاں پر یہ میرے پاس ٹوٹل فٹنگ کے مارک ہے لیکن اس کے باہر باہر مجھے ایکٹرا مارجن بھی لینا ہے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے یہاں پر میں ایک ایک انچ چیسٹ اور کمر سے لے رہی ہوں لیکن جب بوٹم تک آتی ہوں تو میں نے یہاں تک پون انچ کا مارک رکھا ہے اور اسے اس طرح سے سلانٹ پوزیشن نے ملا دیا ہے اب میرے پاس جو یہ شیپ آئی ہے اس کے اوپر میں نے کٹنگ کر لینی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹوٹلی ہر چیز کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی اور سٹچنگ کر کے بھی دکھاؤں گی تاکہ کسی قسم کی کنفیوزن نہ رہے اس طور پر آپ کسی الڈر کی بھی فروک سٹچ کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ measurements کیا ہیں ہمارے پاس یہ back کا حصہ تیار ہو جکا ہے اب اس کو میں فرنٹ کے لئے کپڑے کے اوپر آپ کو بچھا کے دکھاتی ہوں فرنٹ کے لئے کپڑا میں نے again double fold کر کے رکھا ہوا ہے length again اس کی سیم ہوگی لیکن اگر آپ چڑائی پر اور کیجئے تو یہاں پہ میں نے 1,5 inch کپڑا ایکسرا لیا ہے کیونکہ فرنٹ پر مجھے panels attach کرنے ہیں اور panels کے لئے ایکسرا margin ہونا چاہیے گلے کی چڑائی میں نے یہاں تیار 1,5 inch رکھنی ہے اسی لئے panel تھوڑے سے چوڑے ہونے چاہیے تو تیار panel 3 inch ہوں گے سلائی کے margin کے ساتھ سوہ 3 inch جہاں پہ کپڑا double fold ہے وہاں سے میں آپ اس میں سکیل کی مدد سے سٹریٹ لائن کی صورت میں ملا دوں گی اور یہاں پہ جو لائنز میں منٹین کر رہی ہوں اسی کے اوپر میں کٹنگ کر لوں گی یہاں پہ یہ کٹنگ کرنی اس لئے ضروری ہے کہ مجھے جو سلائی کا margin دینا ہے وہ میں یہی پر رکھ کر اسی پر رکھ کر اسی پر فرنٹ کا پیز بھی بلکل فٹنگ کے ساتھ کٹ کر لوں یہاں پہ دیکھئے گا کہ میں نے سنٹر پینل اسے سپریٹ کر لیا ہے اب جو سائیڈ کے چوڑے والے پینل ہیں اس کو میں اتنا ہی سنٹر والے پینل پر اوپر لائپ کروں گی جتنا میں سلائی کا حق اندر دیتی ہوں یعنی جتنی چوڑی سلائی لگاتی ہوں تو وہ ہاف انچ ہی ہوگا اب میں نے جو ہاف انچ اس کو اوپر لائپ کیا ہے اس کے بعد بیک والا پیس اس کے اوپر بچھا لینا ہے بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو اوپر لائپ کیا ہوئے پیسیز ہیں ہمارے پاس وہ ادھر ادھر نہ ہلیں اب یہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس جیسا ہی بیک کا پینل ہے ویسا ہی ایس اٹیز مجھے اب فرنٹ کے لیے بھی کٹ کر لینا ہے بس فرق یہ ہوگا کہ فرنٹ کے آرم ہول کی ڈیپتھ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گی جو کہ میں بعد میں کٹ کر لوں گی فیلحال مجھے جو شیئے بیک کے لیے میں نے کٹ کی ہے وہی ایس اٹیز مجھے فرنٹ کے لیے کٹ کر لینی ہے اس طریقے سے مجھے کافی آسانی ہو جاتی ہے دوبارہ بار بار بچھا کر کپڑا مجھے فٹنگ دوبارہ سے میجر کر کے کٹنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اب یہ دیکھے گا کہ میں اسے بلکل بیلنس آؤٹ کرنے کے بعد اسے کٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ اس کے شولڈر کو بھی کٹ کر لینا ہے یہاں پہ اب فرنٹ اور بیک دونوں ایک جیسے ہی ہیں لیکن بیک ایک سنگل پینل ہے لیکن فرنٹ میرے پاس تین پینلز میں آ جائے گا اب یہاں پہ میں اس آرم ہال کی گہرائی کو دیکھ لوں گی اور اس کے حساب سے جو فرنٹ کے آرم ہال کی ڈپتھ ہوتی ہے اس کو میں نے مارک کر لیا ہے اور اس کو میں نے کر لینا ہے یہاں پر کٹ تو یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک کے پورشنز حاصل ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اب مجھے اس میں پاکٹ سٹیچ کرنی ہے سینٹر کے پینل کو میں نے سائٹ پر کر دیا ہے اور جو سائٹ والے پینل ہیں بیسکلی اوپر سے شولڈر سے نیچے کی طرف دس سنچ پر پاکٹ آئے گی تو میں سارے دس سنچ لوں گی سارے دس سنچ کا مطلب یہ ہوا کہ ہاف انچ یہ پلٹ کے جو کپڑا نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا تو یہ سلائی کے مارجن میں نکل جائے گا اب میں نے پوری کی پوری لینڈھ رکھی ہے سائٹ کے پینل کی اور دیکھیں میں نے اسے پلٹ کے اوپر کی طرف جب لائی اور اسے بیک کی طرف لے کے جاؤں گی تو جو فٹنگ میں نے کٹ کی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے کٹ کر دینا ہے تو یہ میرے پاس پاکٹ کی فولڈنگ آگئی اب جہاں سے میں نے پاکٹ کو فولڈ کیا ہے وہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ وہاں اس پر کریز کے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیجئے گا تاکہ جب ہم اسے سلائی کرتے ہوئے پلٹیں تو پاکٹ اوپر نیچے بہت فینشنگ کے ساتھ یہ سٹچ ہو جائے گی اب یہاں پہ دیکھے گا کہ اس طریقے سے میرے پاس سائٹ کے پینل اور سینٹر کا پینل ہے اب مجھے نیچے ایکسٹرا کپڑا ٹائچ کرنا ہے جس کی چھوڑائی آپ پہ ڈپین کرتی ہے آپ کتنی پلٹس ڈالنا چاہتے ہیں اور لمبائی تو آپ کو پینل کے برابر ہی رکھنی پڑے گی تھوڑی زیادہ ہی رکھنے تو بہتر ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیا ہے اب باری آتی ہے سلیوز کی کٹنگ کی سلیوز کی لیندھ میں نے یہاں رکھنی ہے فورٹین انچیز لیکن فیفٹین انچیز چکے سلیوز کا مارجن ہوتا ہے تو ڈیوز دیکھے گا سامنے میں نے ایکسٹرا رکھا وے ہے اور اس پر ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر دی ہے بازو کے آگلے گندے کی اور پچھلے گندے کی گہرائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کی گہرائی کم ہوتی ہے آگلے کی زیادہ تو اب یہاں پہ دیکھے گا کہ فرنٹ کو چھوڑنے کے بعد بیک والے پورشن کی طرف میں نے بازو کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ تھوڑا سا کرو دیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چونے دوں گی تو بچی جب بازو کو فولڈ کرے گی تو کوہنی سے وہ اس کے پاس ایک علیدہ سے مارک موجود ہوگا جو چیزیں میں آپ کو بازو نہیں کر پاری تو کینڈلی آپ اسے ویڈیو میں دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی بہت معذرت اب یہاں میں دیکھے گا کہ اس طریقے سے چھوٹی چونے ڈال کے آگے کف لگنا ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو سٹیچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پڑا اوپر پینل کے حساب سے اججسٹ ہو جائے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو دونوں سائٹ کے پیرز دیکھے گا اگر گردائیں طرف جارہی ہیں تو دوسرے کی بھائی طرف جارہی ہیں میں پینز لگا کے اس لئے سکیور کیا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کپڑا کنٹراسٹ میں اٹیج کرنا ہے یہ آپ کے اوپر دیبن کرتا ہے آپ کس طریقے کا کپڑا سٹیج کر سکتے چاہے تو اوپر سٹیج کیجئے گا لیکن میں اس طریقے سے نیچے سے فولڈ کر اوپر کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ اس میں سٹیج مارک اوپر سے سٹیج کروں تو میرے پاس ایک گائیڈ لائن مجود ہو دیکھ سائٹ کے پینل جب میں کھول اس طریقے سے بال شیپ آگیا ہے دونوں کے بیک سائٹ کے اوپر نشانات لگا دیئے تھے اس طریقے سے پلٹ کیس میں جانا ہے اور اس طریقے سے اس کی تیار لک آنی seit پینل ہے آپ آگwiąz آ بیک پاکیٹ سٹیج سٹیج بیا چھوٹے چھوٹے کٹس ہم نے لگائے ہوئے تھے وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس پر گریز بٹھا کے ہم پاکٹ کو ایڈجیسٹ کر سکیں اب یہاں پہ سینٹر کی طرف سے پاکٹ کو ایڈجیسٹ کر لینا ہے اب ہمارے پاس یہ تین پورشنز ہوتے ہیں اسے یہاں پہ کچھ سلائسے جوائن کر لیں تو بہت اچھا ہے سینٹر سے تو اسے بیلنس کرنا ہے لیکن سائٹ سے جب ہم اسے سینٹر پینل سے اٹیج کر لیں گے تو پھر بعد میں اس کی کٹنگ کر لیں گے وہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو اچھا رہے گا اب یہاں پہ دیکھئے گا اسے ہمیں سینٹر پینل سے دونوں سائٹ پینل کو اٹیج کر لینا ہے اور اٹیج کرنے کے بعد اس کا سلائی کا مارجن چاہے تو آپ سینٹر کی طرف کر لیجئے چاہے تو سائٹ والے پینل کی طرف کر لیجئے گا اب یہاں پہ دیکھیں سینٹر پینل تو اٹیج ہو گیا لیکن سائٹ پر یہ تھوڑا تھوڑا سا حصہ باہر کی طرف آیا ہے بلکل یہ مائنر سا آپ کو اکورڈنگ ٹو دا فٹنگ یہ جو کٹنگ ہوئی بھی ہے اس کے برابر آپ کو کٹ کر لینا ہے دوسری طرف بھی میں آلڑی اسے کٹ کر چکی تھی بس آپ کو یہاں پہ دکھانا اس کا مقصد تھا اب ہم اس کے گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں گلے کی توٹل چڑائی مجھے چاہیے پانچ انچ تو یہاں پر میں گلے کی چڑائی رکھوں گی دو انچ کے قریب کیونکہ زیادہ چوڑا گلہ بچیوں کے لیے ٹھیک نہیں رہتا اور سامنے چھوٹی سیک پلیکٹ بھی بننی ہے اور وہ پلیکٹ کھلی رہے گی تو ایز لی یہ گلہ بچی کے گلے میں ویر کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ گلے کی چڑائی رکھ لی دیپ میں نے یہاں پہ دہ انچ رکھا ہے اور اس کو چھوٹا سا چکور سا بنا کر اور اسے راؤنڈ شیپ دے دینا ہے اب اس کا سامنے جو سلٹ اوپن ہوگی وہ دو انچ کی بھی ہو سکتی ہے اور دھائی انچ کی بھی ہو سکتی ہے یہ آپ کے اوپر پین کرتا ہے اب گلے کی شیپ میں ایسے ہی راؤنڈ میں کٹ کر لوں گی اور سینٹر میں جو میرے پاس مارک ہے اس کے اوپر سٹریٹ میں نے کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اس میں کوئی بھی ترچھاپن نہیں ہونا چاہیے اب جب میں گلے کو اوپن کر کے دیکھتی ہوں فرنٹ کی سائٹ سے تو یہ لکاتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے گا کہ سائٹ پہ میں نے 45 ڈگری کے اینگل سے ایک وی شیپ بھی بیچ میں کٹ کر دیا ہے وہ ہاف انچ کا گیپ ہے یعنی جتنی آپ سلائی کا مارزن پٹی کو لگاتے ہو اندر کی طرف دیں گے وہی آپ کو یہاں پہ رکھنا ہے بکرم کو بیک سائٹ پہ رکھ کے اس کو تھوڑا سے سٹیفنر دوں گی اور جو شیپ میرے پاس ہے اس پر ہی کٹ کر لوں گی اب شرٹ کی بیک سائٹ پہ یہ کنٹراسٹ کے کپڑے کی سیدھی سائٹ رکھنی ہے اور یہاں پہ جو جتنا گیپ ہے میرے پاس میں نے جو 45 ڈگری کا اینگل ہاف انچ کا کٹ کیا ہے اسی کے اوپر میں نے سلائی لگانی ہے اور سلائی لگاتے ہوئے مجھے اس پوائنٹ تک لے کر جانا ہے جس پوائنٹ تک میرے پاس یہ دیکھئے گا کٹ ہوا ہوا ہے اس طرح کے گلے بنانے میں بارہ آپ کو سکھا چکی ہوں آپ ان سے بھی گائیڈ لے سکتے ہیں اور اگر نہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے وہاں جا کر سلائی کو سٹاپ کر رہی ہوں ایک میں نے نیڈل کی حل سے وہاں پر چھوٹا سا مارک لگا لیا تھا اب یہاں پہ سلائی پکی کر لیا کیجئے بہتر رہتا ہے کچھی رہتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا دھاگا نکل جاتا ہے اور فینشنگ نہیں آتی اب یہ دیکھئے اس طریقے سے بیک سے پلٹ کے یہ پٹی سامنے کی طرف جائے گی اب مجھے ایک طرف تو پٹی اوپر سے نیچے کی طرف سلے گی لیکن دوسری طرف پٹی نیچے سے اوپر کی طرف سلے گی تو یہاں باکسز کا حساب کر لیجئے گا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یا کس طرح کا کنٹراس کا کپ راپ استعمال کر رہے ہیں it depends on you اب یہاں پہ again اسی کٹ مارک سے سٹارٹ کرنا ہے دھاگا ضرور پکا کر لیجئے گا میں بار بار اس بات کو دھور آ رہی ہوں اور اس کو سٹیچ کر کے اوپر کی طرف مجھے لے کر آ جانا ہے اس طریقے سے اب یہاں پہ یہ پٹی بیک کی طرف سٹیچ ہوئی ہے اسے مجھے پلٹ کر فرنٹ کی طرف لے کر آنا ہے اب فرنٹ کی طرف لانے کے لیے اسے میں نے پریس کر لیا ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے پلٹے گی فرنٹ کی طرف آ جائے گی اور فرنٹ کی طرف جب آئے گی تو جو سلائی مجھے دکھ رہی ہے وہ اس میں ہائٹ ہو جانی چاہیے اور اس کی سلائی کوشش کیجئے گا کہ جو ہمارے پاس کٹھ والا مارک ہے 45 ڈگری والا اسے تھوڑا سا نیچے سلائی شروع کریں تاکہ اس میں کوئی بھی رو ایجز نہ ہائیں اور گندہ گندہ سا کام نہ لگے نفاس ست کے ساتھ کام لگے کیونکہ ابھی ہم دے اسے نیچے کی طرف بیک کی طرف بھی پلٹنا ہے تو یہ تمام کے تمام دھاگے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے جس طریقے سے میں نے ایک پٹی بنائی ہے ویسے ہی میں دوسری پٹی کو ایسے ہی بنا لوں گی اور جب یہ پٹیاں دونوں بن جائیں گی تو انہیں مجھے اوور لیپ کرنا ہے تھوڑا سا رائٹ والی اوپر لیفٹ والی نیچے لیکن اس سے پہلے ہی دیکھے گا یہ جو ٹرائنگل تھا اس سے پہلے مجھے بیک کی طرف فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھے گا اس طریقے سے میں اسے اوور لیپ کر رہی ہوں اور اس کی سلائی میں اوپر نہیں لگاؤں گی بلکہ اس کو پلٹ کر بیک کی طرف جو میرے پاس ٹرائنگل ہے اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی اوپر سے گلے کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے یہ بھی دھیان میں رکھی گا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہاں پہ سلائی لگانے ہے دو سے تین دفعہ یہاں پہ سلائی پکی کر لیجے گا یہاں پہ یہ پٹی تو ہو گئی ہے تیار اب میں نے اس کے شولڈر جوائن کر لیا تھے بیک کے گلے کی گہرائی میں نے تقریباً ایک انچ کٹ کر لی ہے یہ تو بہت ایزی ہے یہ تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ڈیرڑ انچ چوڑی ارے پٹی لی ہے لیکن جتنی گلے کی چڑائی ہے اس سے میں نے بھارہ تیرہ انچ کپڑا زیادہ لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پٹی سامنے ایک طرح کی ڈوریاں بنیں گی اور وہ اس میں باندھی جائیں گی اب یہاں پہ میں نے اس کو بیک کی طرف سے سینہ ہے میں میجرمنٹ آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے میں میجرمنٹ لے رہی ہوں یہاں سے بیک کی طرف سے سٹیچ کر کے فرنٹ کی طرف لے کر آنا ہے یہاں سے دیکھے گا کہ اس طریقے سے بیک کی طرف سے پلٹ کے جب یہ سامنے کی طرف آئی تو اب جو فرنٹ پہ جو پٹیاں کھلی ہوئی ہیں ان کو بھی تو ہمیں باند کرنا ہے تو اس طریقے سے اسے اُلٹی طرف باند کیجئے گا اس طریقے سے میں نے اسی لیے پہلے ہی سٹیچ کرتی ہوئی بیک کی طرف سے پٹی فرنٹ کی طرف لائی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ پٹی اس طریقے سے آپ کو اُلٹی نظر آرہی سلائیاں ساری دیکھ رہی ہیں اب کوئی بھی نوکیلی چیز لیجئے گا میرے پاس یہ آئسکریم سٹک ہینڈی تھی تو میں نے یہاں پہ اس کی ہیلپ سے اسے پلٹ کے سیدھا کر لیا اس کا فائدہ میرے پاس یہ ہو گیا کہ نفاست کے ساتھ دوری بھی بن گئی اور مجھے اس کو سٹیچ کرتے ہوئے دکت بھی نہیں ہوئی اب اسے جب میں پلٹ کے سیدھا کروں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہاں پہ نفاست کی بات کر رہی ہوں کہ کتنی نفاست کے ساتھ ہم بچوں کے ڈرسز بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا اس طریقے سے یہ دوری سیدھی ہوگی دوسری طرف کی دوری میں آلڑی سیدھی کر چکی ہوں اب کام رہ گیا ہے ہمارا بس اس پائپین کو اس طرح پلٹ کے جو آلڑی سلائی ہوئی بھی ہے میرے پاس اس کے اوپر کپڑے کو پلٹتے جانا ہے اور اس پائپین کو اٹیچ کرتے جانا ہے یہاں پہ دیکھئے ہو گیا ہے یہ گلہ تیار میں نے دوری بھی باندھی ہے سائٹ کی فٹنگ بھی کر دی ہے بوٹم کے اوپر یہاں دیکھئے گا کہ میں نے کپڑے کی چیک والا کپڑا اس کی سیدھی سائٹ فراکیولٹی سائٹ سے رکھے جہاں سے سلائی شروع کی تھی وہی لاک اینڈ کی ہے اور یہاں پہ جو جوائنٹ ہے اس کو پہلے جوائنٹ کروں گی یہاں پہ راؤنڈ بن گیا سرکل بن گیا اس کو پلٹ کے اوپر کی طرف لاؤں گی اس طرح سے اور جتنا ڈیزائن مجھے ریکوائیڈ ہے اس کے حساب سے میری پٹی اس کے اوپر اٹیچ کر دوں گی تو یہاں پر یہ فراک کمپیٹ ہوگی اب بازو کی باری آتی ہے بازو کے آگے بڑے بخیے کی دو سلائیاں لگائی ہیں میں نے اس کو میں نے اس طریقے سے کٹھا کر لیا گی درز کو اب یہاں پہ جو کپڑے کی بلیک پٹی لگے گی وہ فرنٹ سے بیک کی طرف جائے گی اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اس طریقے سے رکھ کر اسے سٹریچ کرنا ہے اور بیک کی طرف لے کر جانا ہے اب یہاں پہ دیکھئے جب بیک کی طرف لے کر گئی ہوں میں تو جتنے یہاں پہ بڑے بخیے کے دھاگے تھے اس کو میں نے کٹ کر لینا ہے اور جتنی فٹنگ میرے پاس ہے بازو کی اس پر کرنے کے بعد اس کف کو اسی طرح کچھا سٹریچ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھئے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کو پلٹ کے بیک کی طرف لے جاؤں گے تو بڑی نفاست کے ساتھ میرے پاس کف اٹیج ہو جائے گا اس کی سلائی کا مارجن بازو کا پیچھے پیچھے رہ جائے گا آگے یہاں جو عمومن ہم رف طور پہ کف لگا دیتے ہیں اس میں بھی نفاست آگئی ہمارے پاس اب پوری بازو اٹیج کرنے کے بعد پروک کے کمپلیٹ لک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کی پاکٹس جو کہ بچوں کی بہت پسندیدہ ہوتی ہوں اور آج کل فیشن میں بھی ہیں اس کا میں بیک سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس کی لک آ رہی ہے اور اس کا باطم بھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے میں نے اس کو ہم کیا ہے اور اس کے سلیوز کو بھی دیکھ لیجئے اس کے نکھ لائن کو بھی دیکھ لیجئے اور اس کے سائیڈ کے پینلز کو بھی دیکھ لیجئے اور کف بھی اگر آپ کو دکھا رہی ہوں فرنٹ سے تو اس میں پلیٹس آ رہی ہیں لیکن بیک سے اس کے اوپر یہ جسٹ اے لائن ہے اپنے بچوں کو ایسی فروکس بنا کے دیجئے اور انہیں خوشیاں دیجئے اگر آپ کو میری افرٹس پسند آتی ہے تو پلیز لائک می ویڈیوز سبسکرائب تو می چینل اور ہیٹون بیل نوٹیفکیشن فور مور اپ ڈیٹس نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ